بسم اللہ الرحمن الرحیم www.reham.tv پر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر اگر آپ جانا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاغ ان کریں اور وہاں آپ کو یہ پروگرام مل سکتا ہے یوٹیوب پر reham.tv پر بھی یہ پروگرام آپ کو مل سکتا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے تین سیگمنٹ ہیں ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی جس میں روز مرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہت کا ازالہ کیا جاتا ہے ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیسے مزاجیں آمدید خیریت ہے آج تیس سپٹیمبر ہے یعنی کل پہلی اکتوبر ہے سردیوں کا موسم شروع ہے ویسے تو کہنے کو تو سننے میں یہی آیا کہ اکتوبر میں کافی ٹیمپریچر گرم رہے گا اور ستر اور اسی کے درمیان میں کہیں رہے گا تو لیکن بہرحال سردیاں شروع ہونے والے ہیں فرمائیے آج کیا ہو رہا ہے آج ہم گفتگو کریں گے سورت آقاف کے بارے میں سورت آقاف یہ اس کا چھالیسوہ نمبر ہے تدوینیت بار سے یعنی قرآن کریم میں کتابت میں چھالیسوہ نمبر اور اس سے پہلے پینسٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھی یہ چھالسٹھویں نمبر کی سورت جو نازل ہوئی تھی اور آقاف کا معنی ہوتا ہے ریت کے ٹیلے ریت کے ٹیلے یہ قوم آدھ کے قریب بھی جگہ ہے ریت کے ٹیلے تھے یہاں تو اس لئے کیونکہ اس قوم کے حوالے سے کچھ مضامین ہیں اس لئے اس سورت کرام سورت آقاف رکھا اور یہ مکی سورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں اس میں جب پینتیس آیات ہیں بڑی سورت نہیں ہے چھوٹی سورت پینتیس آیات ہیں جو کبر آزم کا ذکر کیا ہے کبر آزم یعنی ظاہر ہے دنیا میں انسان چھوٹے موٹے جو تکبر کرتا ہے کبر کرتا ہے بڑائیاں جتاتا ہے لیکن سب سے بڑا تکبر یہ ہے اس متکبر ذات کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ظاہر ہے یہ سب سے بڑا تکبر کیونکہ متکبر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کبر کا حق یہ صرف اللہ کو ہے کیونکہ بڑائی کا صحیح مستحق وہی ہے تب یہ حدیث میں فرمائے کہ کیبر جو میری چادر ہے جسے میری اس چادر کو چھینے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا تو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے تکبر تو انسان جب یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تکبر کرتا ہے تو لیکن اللہ کے مقابلے میں جو تکبر کرتا ہے تو اس کو کیبر آزم کہا جس کی پاداش میں کل روز قیامت میں یہ انسان جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی کہیں گے کہ یہ جہنم کی آگ بدل ہے تمہارے اس تکبر کا جو تو دنیا میں کیا کرتے تھے اور تکبر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے وحد ولا شریک نہیں مانا یعنی توحید کا خیر اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کے مقابلے میں بوتوں کی بوجہ پاٹ کی اللہ کے مقابلے میں غیر کو جو ہے وہ معبود کا جو مرتبہ دینے کی کوشش کی اور اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کیا اللہ نے جو کلامِ الہی انبیاء کے ذریعے سے پھیجا اس کو ڈینائی کیا اس بھی ففتیاں اڑائیں اس کا مذاق اڑایا جو تھٹا اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نتیجہ ان کو پکڑا جو آج بھی ہوتا ہے بلکہ آج بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام پہ ان کے احکام پہ مذاق اڑاتے ہیں تو اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کل روز قیامت میں یہی مذاق ان کی گرے پڑ جائے گا اور یہ وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس قبرِ عظم کا اس میں ذکر کیا جس کی پداش میں کل پکڑے جائیں گے اور یہ حقیقت اس میں واضح کر دی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اگر پہچان لوگے تو توحید کو پہچان لوگے تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ذات دنی میں اتاری اور یہ تمہارے جیسے ہی باتیں کرتے ہیں تمہارے درمیان میں ہیں تم ان کے اصاف و کمالات کو دیکھو اور ان کے ساتھ انس پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی راحت تمہاری لئے آسان ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ قوموں نے دیارہ مشرقین مکہ نے آپ کا بھی مذاق اڑایا آپ پر بھی فبدیاں اڑائیں جس کے نتیجے میں وہ خدا کو نہ پا سکے اپنے نظام میں وہ سمجھتے رہے کہ تین سو ساڑھ اپنے بودھ سجا رکھے ہیں ان پر بھیٹ پیجڑھاتے ہیں ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں شرق کر رہے ہیں اور یہ وہ اتنے بڑے تکبر میں مبتلا ہیں کہ وہ جہاں حق بات کو ماننے کو تیار نہیں اس لئے اس صورت میں توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے توحید کا دعویٰ کیا گیا اور چار دلائلِ نقلی پیش کیے گئے ہیں اور دو دلائلِ عقلی پیش کیے گئے ہیں اس ذریعے سے توحید کے مضامین کو جہاں اس صورت کے اندر ثابت کیا گیا تو یہ حقائق جو ہے اس صورت آخطاف کے اندر بیان ہوئے اور پھر پہلی قوم خاص اور قوم آدھ وغیرہ ان قوموں کی تباہی بربادی کے واقعات ذکر کر کے بتا دیا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر یہ چھوٹا بڑا کیور کیا تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ملیہ میٹ کیا اور آخرت کا جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہے حضرت تیہ فرمائیے یہ چھوٹا موٹا تکبر جو ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں میرے پاس یہ میں نے یہ کیا اور میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کروں گا یعنی اپنے اوپر لوگوں کو زوم زیادہ ہونا بجائے یہ کہنے کے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسا ہو جائے اللہ کے کرم سے ایسا ہو جائے یہ یہی مراد ہے یہ عام گفتگو میں ایسی پڑھ کے مارتے ہیں اس میں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے یہ بات کو نہیں میں ہی اصل ہے یہ میں مر گئی تو انسان بن جاتا ہے یہی وہ فنائیت ہے کہ فنائیت کا مقام انسان پاتا ہے اپنی نفی کرتا ہے اپنی نفی کی بھی نفی کرتا ہے تو اللہ مقام بقا عطا کر دیتے ہیں وہ باقی ہو جاتا ہے حضرت یہ تو اتنا بڑا لیسن ہے یہ اتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اور ہم دن رات اپنی میں میں رہتے ہیں کبھی جانتے ہوئے کبھی نہ جانتے ہوئے تو یہ جو آپ کا جو یہ آج کا لیسن ہے کہ اس میں سے اعتراض کریں ٹھیک ہے فرمائیے اس کے فوائد اس کے جانت فوائد اور فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک زبردست فائدہ ہی ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی قہد سالی ہے اور عام طور پر جو بہت سے ممالک میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے وہ بارشی نہیں ہوتی ہمارے ملک پاکستان میں مثلا بارشی نہیں ہوتی قہد سالی ہے مویشی پیاسے بوکے مر رہے ہیں انسان پریشان ہے تو اس ایک ہفتہ تک تیرہ مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائیں تیرہ اس ایک ہفتے کا ذہن میں رکھیں برنہ یہ ایک دو دن میں بارش ہو جاتی ہے تیرہ دفعہ روزانہ اس کا ختم کیا جائے صورتحال آقاف کا اور دعا کی جائے جو ہے وہ طلب بارہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی بارش ناظر کر دے یہ زبردست کا فائدہ اور دوسر کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی بلنگی ہوتی ہیں ایسے گھر ہوتے ہیں یا ایسے مقامات جہاں جنات بھوت بھوت ایسے خوفناک چیزیں ہوتی ہیں جس کے اسے انسانوں کو دہشت ہوتی ہیں ہانٹیڈ ہاؤزز بلکہ ہانٹیڈ ہاؤزز ہوتے ہیں اور اسی طرح گھروں کے اندر بھی بس وقت مطلع آوازیں کھٹ پٹاتی ہیں انسانوں کو پتہ چلتا نہیں ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے سات مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے پانی کو چھڑکا جائے گھر میں اور اس میں گیارہ دن کی نیت کرنے کی گیارہ دن ہم نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جین بھوت پر ایوانی ٹیرے گی اور بلکہ اللہ توارک و تعالی اس کو ان شیعاتین سے صاف کر دی اور یہ بھی ہم میرے بہت سوال آتے رہتے ہیں بہت سوالہ جو بزورت ہوتی ہے اور یہ تیسرا اس کے خوابوں کی تعبیر تو خوابوں کی تعبیر میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہوگا لیکن پھر یہ سچی توبہ کر لے گا سچی توبہ کر کے اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار ہو جائے گا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا صحیح راستے پہ آ جائے گا کیونکہ اس صورت کے اندر بھی والدین کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ فرما بردار اولادوں کا ذکر کیا نافرمان کا ذکر کیا اس لئے یہ خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمان ہوگا پھر توبہ طائب ہو کر اور دوسرا اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ اجائبات قدرت اس پر ظاہر ہوں گے اجائبات قدرت اس پر ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہرایت کا راستہ اس پر کھول دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ہرایت کو پہنچ جائے گا اگر یہ گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر لے گا اگر پہلے سے نیکی میں لگا ہوا ہے تو اس نیکی کے راستے میں مزید ترقی کرے گا یہ اس کے خوابوں کی تعبیر ہے اس طریقے سے یہ حقائق اس انسان کو بلتی ہے بہت بہت سخت اور لیکن نرم دونوں طرح کی آیت ہیں بہت خوب حضرت ہمیشہ کی طرح سوالات کی بھرمار ہے اور اسی طرح کالز بھی آپ کو پتہ ہے پروگرام سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں تو کچھ کالز لیں گے کچھ سوالات کریں گے اور آپ سے بات چیت رہے گی پہلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایئر حضرت سلام علیکم حضرت سلام علیکم حضرت سلام علیکم حضرت سلام علیکم آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں حضرت آپ لوگوں کا سیٹ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت چینج لگ رہا ہے اور آپ دونوں کو ان دونوں چیزوں کی بہت بہت مبارک ہو حضرت مسئلہ میرا نہیں میری دوست کا ہے میری دوست کے والد کا انتخال ہوا تھا نائنٹی فور سال کے عمر میں اور ان کی والدہ وہ تقریباً ایٹی تقریباً ایٹی ہیں ان کو کسی نے کہا کہ ساتھ سال کے بعد عورتوں پر عدد لازم نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا پورا ٹائم پیریٹ آرام سے گزارا باہر بھی جاتی تھی انہوں نے کوئی عدد کا ہو نہیں کیا اب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اب ان کو پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو حضرت اس کے بارے میں تعلیم فرما دیجئے اور بتائیے کہ اب وہ کیا کریں بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اور آپ نے ہمیں مبارک بات دی ہے نئے سیٹ پر بھی اور دوسری چیزوں پر ہم بھی خیر مبارک بات کہتے ہیں اور آپ کجھ دعا دیتے ہیں اور باقی جو انہوں نے جو یہ غلطی کی ہے بالکل یہ صحیح ہے کہ ان کو عدد کرنی تھی کیونکہ وہ عدد کرنا لازم ہے کہ عدد وفات جو ہے وہ کام عمر عورت ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں اس پر واجب ہے اور انہوں نے چونکہ نہیں کی تو یہ واجب کو انہوں نے ترک کیا یہ گناہ کبیرہ ہوا کہ آج اس کے لئے ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے دو رکعت نمازِ توبہ روزانہ پڑھا کریں اور کسرس سے استغفار کریں جب تک ان کے دل کو تسلی نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا اور کافی حد تک میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے اور پناہ مانگ لیا ہے اس وقت تک وہ توبہ کرتی رہیں اور استغفار کرتی رہیں دو رکعت نمازِ توبہ کے بعد پانچ سو مرتبہ کم سے کم استغفراللہ ربی من کل الزمب وعطوبہ علیہ پڑھا کریں اور اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں کیونکہ بہت بڑا گناہ ہیں کیونکہ عدت نہ گزارنا جو شرائط جو ہے شریعت نے لکھی ہے بہشتی زیور وغیرہ کے اندر سب مسائل لکھے میں ہیں تو اس کے مطلب نہ گزارنا یہ گناہ کبیرہ ہے لہٰذا اس سے وہ توبہ تائیو ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورون ایر والیکم اسلام سر اسلام علیکم حضرت جی والیکم اسلام میں سجل بات کر رہی ہوں کراچی پاکستان سے میرے دو سوالات ہیں پہلا تو یہ اتنی صاف آواز آ رہی تھی لیکن لائن کٹ گئی ایک دم کچھ گڑھ بڑ ہو گئی میرا خیال ہے دوسری کو لیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے یہ بھی سلام تک کی بات گئی اور اس کے بعد آگے بات نہیں حضرت سیٹ کی بات کی سیٹ کی مبارک بات ہم یاسر کو دیتے ہیں یاسر بہت میند تھی اور بہت میند کی انہوں نے بہت خوبصورت بڑا لگن کے ساتھ کافی ٹائم کے بعد انہوں نے یہ کوشش کر کر یہ سیٹ بنایا اور واقع اچھا ہے جی اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورون ایر ہلو واریکم اسلام فرمائیے مفتی صاحب السلام علیکم واریکم اسلام مفتی صاحب میرے جو سسار ہیں انہوں نے وہ آپ کے بڑے سین ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان سے آپ بات کیجئے یہ لائن کٹ رہی ہے بار بار جی ہاں اچھا آپ اپنے ٹی وی کے آواز بن کیجئے بلکل پلیز ہمیں فیڈباک بہت مل رہی ہے جی 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 آپ بتائیے وہ گیس ٹی پھر لائن چلتی ہے پھر ختم ہجاتی ہے چلتی ہے پھر ختم ہجاتی ہے ہمیں پتہ نہیں کیا بات جی جی Winter بہت زیادہ نظر آئیں چھوٹی بڑی سب میرے اردک deepen ہیں اور کبھی کبھار مجھے جی جی میرا خیال ہے فون میں ہمارے کچھ پرابلم ہیں ایسا لگتا ہے کہ کاؤز آتی ہیں بات شروع ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے پھر شروع ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے تو جب تک وہ چیک کریں حضرت میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں ایک تو یہ کہ کسی انہوں نے پوچھا ہے بہت خاص طور پر آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کی صحت کے حساب سے نظر لگتی ہے تندرست ہوتی ہیں ٹھیک ہوتی ہیں بلکل لیکن کوئی نہ کوئی آکے ان کو یہ بات کہتا ہے کہ آپ بہت ٹھیک ہیں بڑی صحیح لگ رہی ہیں کچھ ان کی تکلیفات تھیں تو اس کی وجہ سے یہ پھر بیمار ہو جاتی ہیں پھر تکلیف میرا جاتی ہیں تو انہوں نے آپ سے خاص طور پر درخواست کیا کہ دعا کریں اور بتائیں ان کو کہ کیا یہ پڑا کریں کہ یہ نظر سے بچیں لوگوں گے بہت اچھا سوال ہے اور عام طور پر یہ بڑوں بچوں دونوں کو پیش آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے تو پہلے سے نظر سے بچنے کے لئے دعا نوٹ کر لیں پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بتائی بہت مجرب ہے تو لہذا گھر سے جب نکلنے لگے تو تین مرتبہ پڑھ کے اس کو اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا بچوں پر پھونک دیا کریں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگی گی وہ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم ازہی بحرہ وبردہ ووسبہ یہ پڑھنا بسم اللہ اللہم ازہی بحرہ وبردہ ووسبہ یہ تین دفعہ جو اپنے اوپر دم کریں بچوں پر دم کریں تو جب بھی جہاں کسی تقریب میں گئے کسی ملنے گئے گھر سے باہر گئے یا گھر میں نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو یہ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بالکل نظر نہیں لگی گی اور حفاظت رہے گی بہت خوب بہت شکریہ یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے وہ سپانسر کیا ہے ڈاکٹر سراج صدیقی صاحب نے فلوریڈا سے آپ کا بہت شکریہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کے صدقہ اجازیہ کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو دھیروں سواب حاصل ہوگا حضرت میرے پاس خواب ہیں ایک خاتون خواب بھیجیں اور ان کو ایک ہی رات میں تین چار خواب اس طریقے کے آئے جو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے پہلا خواب ان کا یہ تھا کہ کہ وہ کسی کے گھر میں گئی ہیں اور وہ بہت خوبصورت سا گھر ہے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا سمندر سا ہے اور بہت خوبصورت سا گرین رنگ کا پانی ہے یہ خواب دیکھا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے وہ شاید لاہور میں ہیں اور کوئی جگہ گئی ہیں جس کو علامہ اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں بھی پانی کا فوارہ ہے اور بہت صاف سترا اور خوبصورت پانی ہے اور اسی گھر میں انہوں نے اس گھر کے فرش کی صفائی کی اس پانی سے چوتھی چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ کہ شاید وہ کہیں اور گئیں اور انہوں نے جیولری خریدی تو وہ ایک تو پانی بہت دیکھا انہوں نے اپنے تین خوابوں میں پانی دیکھا اور پھر جیولری خریدی تو معلوم کرنا چاہتی ہے کہ یہ کیسا خواب ہے ماشاءاللہ تینوں خواب آپ کی بہت اچھے ہیں اور تینوں میں آپ کو مالی خوشحالی کا اشارہ ہے آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی نیک سفر پیش آئے گا اور آپ کی جو بھی مالی تنگیاں دور ہوں گی خاص طور پر اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو اللہ تعالی غیب سے قرض کو ادا کر دیں گے دو رکعہ نماز شکران ادا کریں اور حسب توفی صدقہ دے دیں انشاءاللہ خواب کی اچھی تعبیر آپ پر ظاہر ہو جائے گی بہت خوب حضرت اسی طریقے سے جو سوالات ہمیشہ آتے ہیں وہ سوال میرے پاس پھر ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ وہ نوکری ہے خوش نہیں ہیں بالکل اور نوکری بدلنے نوکری میں پریشانی ہے یعنی باس کی طرف سے پریشانی ہے ان کو نوکری بدلنا بھی چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ جو باس ہیں وہ ان کو راہت دے دیں اور آرام سے ان کو کام کرنے دیں ٹک کے کام کرنے دیں مہنتی اور شریف اور نیک انسان ہیں یہ اچھی نیت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایسا کریں کہ سورت قمر کی آیت نمبر دس ربی انی مغلوبون فنتسیر یہ تین سو تیرہ دفع روز پڑیں اول آخی گیارہ مدرور شریف یہ پڑھ کے آسمان کی طرف تین دفع پھونکیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اس میں یہی نیت کریں کہ یہ نوکری کے اندر کافیت اور خوشحالی ہو اور بہت بھی آپ کے ساتھ جائے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اس کے اندر برکت نازر ہو جائے تو یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی ارامہ سے برپور کامیابی ہوگی بہت خوب حضرت ہم کچھ کالز لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں معاملہ ٹھیک ہو گیا لیکن جو بھی ہمیں کال کریں اب ان سے درخواست ہی ہے کہ اپنے ٹی وی کو پہلے بن کر لیں یا آواز بالکل آئیستہ کر لیں تو تاکہ ہمیں یہاں پہ فیڈ بیک نہ ہو کالز لیتے ہیں پہلی کال اسلام علیکم اسلام علیکم محمود صاحب محمد راہیل بھو رہا ہوں کالیفورنیا سے جی راہیل صاحب فرمائیے سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے بارے میں کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے جو پروگرام آپ نے شروع کیا اس کی جزائے خیر دے آمین فرمائیے میرا خیال ہے پھر کال شاید وہ بات کر رہے ہیں لیکن ہم تک آواز نہیں آرہی ملاقعات و ان کی شخصیت بہت بہت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تفیق دے اور دین کی اشاعات کے لیے آمین آمین جی آمین 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 ہلو جی جی آپ نے بات کی لیکن ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا دوبارہ فرمائیے آپ کا پویسٹن کیا ہے راہیل صاحب آہ جی میرے دو سوال ہیں ایک میرے اپنے بیٹے کے بارے میں ہے کہ وہ تھوڑا سا پیکی ایٹر ہے وہ کھانا خود نہیں کھاتا ہماری دو سوال ہے ہماری دو سوال ہے گڑ بڑ ہو گئی ہے پھر گڑ بڑ ہو گئی ہے ہاں 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 یہ تو بیٹے کے کھانے کے بارے میں ایک سوال تھا چلیے آواز پھر بیچ میں سے چلی گئی یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا پیکی ایٹر ہے کھانا نہیں کھاتا میرا خیال ہے کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ہر کچھ کھانے لگے ہاں سوال ہے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے اظہار محبت کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے آپ کی حسن ظن کو حقیقت سے بدلے اور واقعی ہمیں اشاعت دین کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دیے رکھے اور اس کو قبول فرمائے اور باقی بچے کے لیے نوٹ کر لیں سورت قریش سورت قریش سات مرتبہ صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ کے جو اس کے دونوں کانوں میں زورزوں سے پھونک رہا ہے اور اس کے سینے پہ پھونک دینا ہے اور تھوڑ سے شہد پہ دم کر کے شہد چٹا دینا ہے ایک انگری سے لگا کے شہد چٹا دیں تو یہ اکیس دن آپ پبندی سے کر لیں انشاءاللہ وہ جو اس کی عادت پکی ہے کانے پینے میں کھاتا نہیں ہے انشاءاللہ وہ عادت اس کی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ ہر اچھی چیز کھائے گا بہت شکریہ رائل صاحب ہمیں آپ کا دوسرا سوال نہیں مل سکا اس لئے ہم جواب نہ دے سکیں گے اس کا لیکن حضرت بریک کا وقت ہوا ہے تو پہلی بریک آگئی ہے کچھ بیچ میں تھوڑی گڑوڑ رہی ٹیکنیکل پرابلم رہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول مارفت یہ پروگرام نیو یارک سے ہر اتوار کو دوبارہ سے ایک بجے تک آپ کے لئے لائیو پیش کیا جاتا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جو کہ شبے کا ازالہ ہوتا ہے لیکن کچھ کالز ایسی ہیں جو ہم پچھلی سیگمنٹ میں لے نہیں سکے اب لیتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کون لائن پہ ہیں اسلام علیکم یورو نیئر اسلام علیکم ٹی وی آشتہ رکھئے گا فرمائیے ہا ٹی وی میں پرن کر رہی ہوں اسلام علیکم حضرت جی میں تاہرہ میرلین سے بات کر رہی ہوں آج ماشاءاللہ لگتا ہے پروگرام کو کچھ نظر لگ گئی ہے کہ کالیں ڈراپ ہوتی جا رہی ہیں میرے آپ سے ایک تو یہ کہنا تھا کہ مجھے منی بھیجنی ہے اور اس کے لئے میں کانٹیکٹ کر رہی ہوں تو کوئی آگے سے کالڈراپ ہوگی کو پیسے بھیجنے ہے تو اس کے لئے صدقہ اور زکاة کے پیسے ڈیم کے لئے بھیجے جا سکتے ہیں اور دو میرے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں کالڈراپ ہوگی نہیں پیس تو اس طرح جی جی تو اس کا جواب دیتے ہیں پھر ہم شبہ کا زالہ کرتے ہیں جب تک وہ کچھ فکس کریں سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ غالباً صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج کیونکہ سیٹ بھی نیا ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ نظر لگ گئی ہو اور نظر تو ظاہر ہے برحق ہے لگ جاتی ہے تو یہ تو انسان کی اجزب بندگی ہے کہ اللہ تعالی ایسی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو اللہ اس نظر بد کی اثر کو دور کرے اور ہمارا یہ پروگرام جائے سموتری چلتا رہے اور باقی بالکل آپ جو وہ صدقہ زکاة وغیرہ جو بھی بھیجنا چاہتی ہیں تو بالکل بھیج سکتی ہیں تو ہمارا جو ایڈریس ہے اس کے ایڈریس پہ میلنگ ایڈریس پہ آپ بھیج دیں اگر کوئی رابطہ نہیں کر رہا تو آپ جو میلنگ ایڈریس پہ آپ جو وہ چیک وغیرہ بھیج سکتی ہیں المنیر فاؤنڈیشن ون نائنٹی فائف ٹوئنٹی ایٹ ہل سائیڈ ایویلیو ہالیس نیو یورک ون ون فور ٹو تھری اس پہ جو آپ جو وہ چیک میل کر سکتی ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے ورنہ یہ کہ پی پال پہ جا کے بھی دے سکتی ہیں تو پی پال پہ آپ دے دیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہمیں پہنچ جائے گا حضرت ایک کال آر لینے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کچھ بہتری ہو اسلام علیکم گیرونے ہلو فرمائیے ہلو جی فرمائیے بولیے اسلام علیکم محمود صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب ماشاء اللہ سے آج انہوں نے کہا ماشاء اللہ سے آج اور آواز ختم ہوگی یہ ٹیکنیکل چیزیں کبھی ایسی آپ کچھ ایسا پڑھنے کے لئے بتائیے کہ میرے حضبن کو بہت زیادہ جلدی سے خانسی ہو جاتی ہے اور ان کی اتنی زیادہ خانسی ہوتی ہے کہ ان کو سانس کی بھی تقریبی تو جس میں بڑی پرابی جی جی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ تعالی آپ کی دعاوں کا ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے جو بھی ہماری اعزانہ کابش ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں آتا فرمائے اور باقی حضبن کو خانسی کا جو معاملہ اس کے لئے نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رہم سے اٹھیک ہو جائیں گے یہ سورت تکویر سورت شمس قویر سورت تکویر کی جو ہے وہ آیت یہ ان کے ہر کھانے پینے پہ سات مرتبہ دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحم سے ان کے خانسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ خود بھی جو ہے پڑ پڑ کے اپنے سینے پہ پھونکتے رہیں انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت چکیہ ہم معافی چاہتے ہیں اپنے تمام کالرز سے کہ کالز میں گرور ہو رہی ہے یا ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے آج ہی ہو رہی ہے اللہ کی کیا مرضی ہے میں معلوم نہیں لیکن بہرحال پروگرام چل رہے ہیں آپ بھی کوشش کرتے رہیں اور ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے حضرت فیس بک پہ سوال آیا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ آنکھوں میں ان کی بہت الرجی رہتی ہے آنکھوں سے پانی نکلتا رہتے ہیں اور بہت پریشان ہیں وہ کہ روزانہ ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہتی تو انہیں کو چلاج بتائیے اس کے لئے نوٹ کریں سورو قریش یہ وقفے وقفے سے نو نو مرتبہ سورو قریش پڑھ کے اپنے انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے وہ آنکھوں پہ پھیرتے رہنا ہے تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھنی اور اول آخی دروشیب نہیں پڑھنا لیکن یہ ہے کہ یہ سورو قریش کو آپ جو ہے نو نو دفعہ پڑھ پڑھ کے پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیرتے رہیں تو جب بھی موقع مل جائے دن رات پہ سات مرتبہ مختلف موقعوں پہ کرے تو بہت اچھا ہے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز آپ پابندی سے کر لیں انشاءاللہ آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی وہ رفع ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں حضرت یوٹیوب پہ سوال ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر سنا یہ ہے کہ بدھ کو اگر کوئی کام کیا جائے یا شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے کیا یہ درست ہے سارے بیسے تو سارے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں سب دن اللہ کے ہیں سب میں برکتیں ہیں جو انسان خود بابرکت ہو اس کے لئے سارے دن بابرکت ہیں خود انسان جب وہ بے برکت ہو تو ظاہر ہے اس کی ساری لائف بے برکت ہے جیزے خود جو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوم آدھ کے لئے فرمایا کہ سارے دن ان کے لئے منحوص ثابت ہوئے کیونکہ وہ خود منحوص تھے خود وہ مدون ہو گئے تھے تو ان کے لئے سارے دن جو بے برکت ہوئے لیکن جو مومنین تھے آدھ کو ماننے والے تھے تو وہی دن ان کے لئے باعث برکت تھے تو اصل میں یہ تصور ایسا نہیں ہیں باقی وہ الگ بات ہے کہ منگل اور ہفتہ ان دو دنوں میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور اس بارے میں جو ہے مشایق کا بھی یہ تجربہ ہے کہ منگل کے دن اور ہفتے کے دن کوئی نیا کام نہ شروع کرے تو یہ اس سے منع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی سارے دن برابر ہیں بودھ کا دن بابرکت ہے بودھ کے دن کام شروع کریں وہ باعث برکت ہو باعث تکمیل کو پہنچتا ہے جمعہ جمعہ وغیرہ باقی سب دن برابر ہیں سب بابرکت لیکن یہ کہ منگل اور ہفتے کوئی نیا کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے منگل کو خاص طور پر کوئی ایسا کام نہ کریں مثلا پچھنے رگوانی ہیں یا کوئی آپریشن کروانا ہے اس قسم کی چیزوں سے ان دنوں میں احتیاط کریں تو اچھا ہے وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے احتیاط کریں تو اچھا ہے وہ ایک تجرباتی چیز ہے جاز اس پر عمل کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت خوب پھر کال ٹرائی کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں سائمہ بات کروں گی میں کھراچی سے میرے دو مسئلے ایک مسئلہ یہ کہ میری شادی کو ایک سال اور میری اولاد نہیں ہے تو میری بہن نے میرے والے میں خواب دیکھا تھا تو حردی نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے بندش کروائی گئی ہیں اور موزی تین اکتالیس بار پڑھنے کو کہا ہے تو میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے خود بھی جو خواب میں بیک رہی ہوں گے کبھی میں ہاتھ میں بی بی ہے اور میں فیٹ کروارہی ہوں اور کبھی میں بی بی کو لے کے کہیں جا رہی ہوں اور میری بہن نے بھی دیکھا کہ میں وال بنا رہی ہوں میرا بی 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 میرے گود میں ہے تو میں حضرت جی سے کہوں گی تو میرے ہاتھ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اولاد پر اور کہنا نامی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک سر ایسیڈیٹی رہتی ہوں موشن بھی رہتے ہوں اور حضرت جی کی دعاوں کی بدولتی اور عذاب کی بدولتی میری شادی دیئے تو میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کی حضرت جی کی کہ اللہ ان کو صلاح رہے مجھے تفضل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ بس اللہ بہت شکریہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے وہاں پہنچنے والے فیض کو قبول و منظور فرمائے باقی اولاد کے لیے آپ نوٹ کر لیں بندی شاہر اس کے لیے سورج یونس آیت رمبر ایٹی اور ایٹی ون ایٹی اور ایٹی ون روزانہ گیارہ دفعہ پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پانی آپ نے پینا ہے اور اس کے علاوہ سورج بنی اسرائیل کی آخری آج یہ فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے عشاء کے بعد پھر میاں بیو دونوں آدھ 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 پانی جو اس میں سے پی لیا کریں دم کر کے تو یہ سلسلہ فورٹی ون ڈیز آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے لیے میں سے کامیابی ہوگی اور باقی پیٹ میں تکلیف رہتی ہے اس کے لیے سورج والا سر اپنے کھانے پینے پہ سات مرتبہ سورج والا سر دم کریں پھر کھائیں پییں انشاءاللہ پیٹ کے حوالے سے جو بھی تکلیف ہے وہ بھی رفع ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور اللہ آپ کی دعایں بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بتائیوے وزائف کے عمل سے ان کی شادی ہو یہ بھی بڑی بات ہے مبارک ہو آپ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم راشی محمود ہے میں اس کے اگلے سے بات کر رہا ہوں مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں محمود ہے سر میں آپ کے علاقے سے بات کرنا اوٹوبا ٹائسنگ کے پاس رہتا ہوں سر میں نے ایک مسئلہ تھا میں سادھے چار سال سے ہوں میں بہت بورے طریقے سے فسا پڑا ہوں میری جیسے بھی نیشنیلٹی ہونے کا مسئلہ حال ہوتا ہے کوئی نہ بھی پرولم کر رہتا ہے پہلے میری وائک تھی وہ آئی تھی وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی جب بی آر کو صرف تین ماہ رہا گیا تھے تو اس کے دماغ میں خون جم گیا تھا تو اسے میں نے پاکسنگ واپس بھیج دیا لیکن کوئی بھی مسئلہ میرا ہاتھ شروع ہوتا ہے لیکن انڈ پہ جائے خراب ہو جاتا ہے سادھے پار سادھے میں تنہیں بریدک کے سفا پڑا ہوں میرے پاس کوئی راستہ بنا نہیں ہے کوئی راستہ بنا دے میرے لئے وزیفے میں نے تنہیں کی ہیں میں نمازوں میں ساری پڑھتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ ہر روز وزیفے کرتا ہوں لیکن کچھ بھی ہر نہیں ہو رہا جی بہت شکریہ اللہ اکبر سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کی مشکلات کو آسان کریں دل سے دکھ ہوا اور دل سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے آپ نوٹ کرلیں ایک سو ایک دفعہ صورت فاتح آپ نے پڑھنی ہے فجر کے بعد یا عیشہ کے بعد اول آخی گیارہ مرتبہ دلشیف یہ پڑھ کے آپ نے بدن پر دم کرنا ہے تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پانی پینا بھی ہے اور گھرے میں چھڑکنا بھی ہے یہ ایک عمل یہ کرنا ہے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اکیس مرتبہ پڑھ کے اب جو ہے اللہ سے دعا خیر کرنی ہے تو یہ دو عمل آپ شروع کرنے فورٹی ون ڈیز پڑھیں یا سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنے انشاءاللہ اللہ کے رحم سے آپ کے جوان نیشنلٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی بیوی کو بھی اللہ سے تو آفیت دے گا اور آپ کی مسائلہ حل ہوں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں حضرت بیچ میں یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ ایک کی وقت میں بہت سے وظیفے کرتے ہیں آپ سب بھی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی وظیفے یہاں بھی وظیفے تو کیا یہ جائز ہے کیا مطلب جائز تو ہے کیا یہ صحیح ہے بس انسان کی طبیعت پہ ہے اگر انسان کی طبیعت اتنی قوی ہے کہ سارے وظیفے کر سکتا سار سکتا تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر خواہ کمزور ہوتے ہیں تو زیادہ وظائف کرنے سے بھی انسان کی طبیعت پہ اتنا اچھا اثر نہیں پڑتا تو اس سے پریشانی لائق ہوتی ہے لہٰذا اس لئے اجازت کی ساتھ کرنے چاہیے اور اتنا کرے کہ جتنی انسان کی طاقت ہے اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے بہت چکیہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے میں مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہوں سن رہے ہیں آپ کی بات بولی آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت تینک یو کہوں گی کیونکہ آپ کے بتائے ہوئے وضائف میں نے کچھ کیے ہے اور اس سے بہت پوزیٹیف اثر پڑا ہے میری عزواجی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے جو آپ اور آپ کی تین مل کر کر لیے دوسرا میرے میرا ایک خواب ہے جو میں لاف نائٹ دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ میں حضب صلی اللہ کے روزیں مبارک پہ ہوں اور وہاں پر جو ریاض و چلنا ہے وہاں پر میں نفل پڑھ رہی ہوں تو کوئی اور بھی نیسر پڑھ رہا ہے بھر مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن وہ صحیح سے نہیں پڑھ رہے تو میں نے کہا میں اپنے کمپلیٹ کرلوں پہن میں ان کو بتاؤں گی کہ پلیز آپ ایسے نہیں صحیح پڑھیں تو میرے حضبن مجھے لینے آئے ہیں کہ چلو چلے میں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں جانا یہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جتنا ہو سکے میں نفل پڑھنا چاہتی رات کو تو پلیز کہنے لیں آپ مجھے اس کی تابیل بتا دیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمارے وضائف سے آپ کو نفع پہنچتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے نفع سے خالی نہیں ہے ہم تو ایک واسطہ ہیں اس واسطے کی وجہ سے عجر کے امیدوار بنتے ہیں اور لہذا آپ نماز شکرانہ بھی عذا کرتی رہیں تاکہ وضائف کا نفع اور فیضہ آپ کو زیادہ زیادہ اور ملتا رہے باقی خواب بہت خوبصورت ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نصیب ہوگی اور وہاں پہ انشاءاللہ ایسے عامال کرنے کی آپ کو توفیق ہوگی جو درباری الہی میں انشاءاللہ یقینا قبول ہوں گے لہذا اس لئے آپ نے بہت اچھا منظر دیکھا ہے اور باقی ہے کہ آپ کسی دوزرے کے نماز اس طور پر بہشتی زیور ایک کتاب ہے وہ حضر حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی کی وہ بہشتی زیور مطالع کریں اسی طریقے سے مفتی آدم ہند مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الاسلام یہ دو کتابیں آپ خرید لیں ان کا مطالع کریں ان میں اپنے مسائل اس کو پڑھتی رہیں تو جب بھی موقع ہے آگے اس پر آغام پہنچاتی رہیں اس کا مطالعہ اللہ آپ سے دعوت کبھی کام لیں گے اور لوگوں کی اصلاح ارشاد ہوگا اللہ آپ کو مزید درجہ دے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں ہومہ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسی ڈیڈی بہت ہو گئی ہے ڈاکٹرز نے یہاں پہ کہا ہے مجھے کہ آپ کو ایسی ڈیڈی بہت ہو گئی ہے بہت گیس ٹرک پرابلم ہو گئی ہے تو اس کا مجھے آپ سے پوچھنا تھا اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ مجھے خواب آج نظر آئے تھا کافی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی مکڑیاں میرے اردگرد ہیں سب اور اس سے پہلے میں نے ایک دو ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا چھپ کر لیاں کہ مجھے آ کر وہ ڈنگ مارنے کے چکر میں تو مجھے اس بارے میں آپ سے بات کرنی تھی اور باقی میرے سسر بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور بہت بڑے فین بہت چکے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ محبت کے شکریہ اللہ تعالی برکت اتا فرمائے اور آپ اپنے جو والدے نسبتی ان کو بھی ہمارا سلام پہنچا دیں اور ان کی محبت کو بھی اللہ قبول و مذہور فرمائے باقی ایسی ریٹی جو ہوگئی یہ اس کے لیے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے وہ جو ییلو کلر کی بیج ہوتے ہیں تو میتھی دانے کا جو آپ نے قاوہ تیار کرنا ہے تو آدھی چمعی ڈال کے ایک کپ قاوہ جو اس کے درچی طرح بنا کے اوبال کے وہ قاوہ تیار کر لیں اس قاوے پہ آپ نے جو پڑھنا وہ نوٹ کر لیں اور وہ آپ نے پڑھنا صورت سات مرتبہ اس قاوے پہ دم کرنا ہے اور وہ آپ نے پینا ہے تو آپ صبح میں نہاربو پی لیں یا راست ہونے سے پہلے پی لیں تو یہ قاوہ پینا آپ نے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رحم سے کسی بھی قسم کیسی لیٹی یہ میدے کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ رفع ہو جائے گا بہت ہی مجرب ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت چکے اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورو نیئر حلو جی فرمائیے جی واریکم اسلام حضرت کا پہلے تو شکریہ دیکھنا ہے انہوں نے مجھے اسفرات ختم ہوئے کیلئے یاسن شریف اور صورہ بروج بتائی تھی مجھے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے اور دوسرا مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میری آئی بروج میں ارجی ہو گئی تھی جس کے وجہ سے میری صورت آئی بروج گر رہی ہیں تو وہ پیچھے تقریباً ایک دو سال سے میری بالکل آئی بروج کی گروت نہیں ہوئی ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتاتیں کیونکہ شکل بہت بری ہوتی جا رہی ہے شکریہ جی سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ وظائف سے آپ کو فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتی عطا فرمائے دو رکعہ نماز شکرانے بھی ادا کریں اور حسب اس کے اوپر آپ نے دم کرنا سور قریش سور قریش گیارہ مرتبہ اسم سور میں پہ دم کرنا ہے اور وہ آنکھوں پہ لگانا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جہے بینائی بھی بڑھ جائے گی اور آئی برو بھی آنے لگ جائیں گی جب تک اسم سور ماہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جو بھی نارمل سور ماہ آپ کے پاس ہے ریگولر آپ اس کے اوپر جہے گیارہ دفعہ سور قریش دم کر لیا کریں اول آخر تین دفعہ درود ابراہیمی نماز وہ دم کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت شکریہ ایک کال اور لیتے ہیں اسلام علیکم یورانے ہیں جی اسلام علیکم مکتی صاحب میں دلی سے بات کر رہی ہوں آپ کا ابھی فلحفال میں ایک پھرکہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ میں بڑا دھر دلوا دے اس کا آپ دعا تریں کہ آپ کا وظیفہ کام کریں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیسک اللہ 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 ہم نے دو لوگوں سے پتا کیا تو یہ ہوا کہ کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے اور کام ایسا ہے کہ بہت کم ہو گیا اس کے لیے آپ کو ہل بتائیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ دلی سے کال کر رہے ہیں ہندوستان سے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ہمارا پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے اللہ اس پہنچنے کو قبول و منظور فرمائے اور بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے اور باقی آپ جو وہ نوٹ کر لیں بڑے گھر کے لیے اللہ آپ کو اچھا اور بڑا گھر دے دیں سورہ وضعہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اول آخری گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے دعا کرنی انشاءاللہ آپ کو بڑا گھر مل جائے گا اور راحت والا آفیت والا ملے گا اور دوسرا کام جو اب نہیں چل رہا اس کے لئے نوٹ کر لیں تو کامیابی ہوگی سورہ طلاق سورہ شہن قدرہ قدرہ تک یہ پڑھنا ہے یہ مغرب کے بعد یہ اکیس مرتبہ یہ پڑھا جائے گا اور اگر مغرب کے بعد آپ وہ وظیفہ پڑھ رہی تو اس کو بھی عشاء کے بعد کر لیں تو یہ اکیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کے دعا کر لیں انشاءاللہ آپ کا کام خوب چلے گا اور غیب سے روزی خوب آئے گی بہت شکریہ حضرت بریک کا وقت ہے بریک لیتے ہیں خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول مارفت جو نیو یوک سے آپ کے لیے ہر اتوار کو بارہ سے ایک بجے تک لائیو پیش کیا جاتا ہے اور پھر رحم ٹی وی پر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے آج اللہ پاک سے تجارت کرنے والے ڈاکٹر سراج صدیقی صاحب فلوریڈا سے ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام کے ذریعے اللہ پاک سے تجارت کیا اللہ ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائیں حضرت تیسرا سیگمنٹ ہمارا لطائف علمی تو فرمائیے کہ آج کیا آپ سنائیں گے ہمیں آج حضرت حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے بحلول بحلول یہ بغداد میں ایک بزرگ تھے اور یہ حارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا تو یہ عجیب مغلول حال قسم کے بزرگ تھے عجیب و غریب ان کے اقوال و احوال تھے تو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے حضرت بحلول کو ایک مرد میں یہ دربار میں آئے اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ ایسے درویشانِ خدا مست جو ہے وہ وقت کے بادشاہوں کے درباروں میں اللہ بھیجتا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے دیوانگی میں وہ بادشاہوں کی اصلاح کرتے رہتے تھے ایسی بات کہہ دیتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ کانشوس ہو جاتا تھا وہ کہتا ہاں بات تو اچھی ہے جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی یہ حالات تھے تو یہ حضرت بحلول بھی جائے کرتے تھے تو ان کی یہ حرکات و سکنات دیکھ کر ایک دن جو وہ عزرہ دل لگی کہ حرون رشید نے ایک چھڑی نکالی اور حضرت کو دے دی اور کہا کہ یہ آپ سے زیادہ بھی کوئی دیوانہ اور بےوقوف آپ کو ملے اس کو یہ میری طرف سے تحفہ دے دیں اچھا انہوں نے لے لی خاموش سے لے کے چلے گئے ظاہرہ درویشان نے خدا کیا تو کوئی نفس تو ہوتا نہیں ہوتا اللہ کے لیے سب سوچتے ہیں چلے گئے کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ حرون رشید بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا تو تیمارداری کے لیے دنیا آنے لگی قریب کے بادشاہ بھی آنے لگے تو حضرت بھی تیمارداری کے لیے چلے گئے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ السلام سب خیریت ہے تب بھی ٹھیک ہے کہا کہ کیا ٹھیک ہے بس اب تو سفر آخرت ہے آخرت کے سفر کی تیاری ہے اچھا سفر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو واپسی کب ہے تو کہا کہ بحلول آپ بھی دیوانے ہیں یہ سفر آخرت میں جب جاتا ہے تو واپس نہیں آتا اچھا ایسا سفر ہے اس سے واپسی آپ کی نہیں ہوگی کہا کہ نہیں نہیں اس سے واپس کوئی نہیں آتا اتنا طویل سفر ہے واپسی بھی نہیں ہے تو تیاری سب کر لی ماشاءاللہ لشکر وشکر بھیج دی آگے وہاں آگے سب کے رہن کھانے کی انتظامت مکمل ہے تو کہا کہ بحلول کیسی بات کرتے ہو اس سفر میں آگے کیوں تیاری نہیں ہوتی نہ لشکر آگے جاتے ہیں نہ خزانے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اکیلے تنہ ہی جانا پڑتا ہے اکیلے تنہ جائیں گے بحلول اسلام یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ تو جناب پوری لشکری اور اسکری قبوتوں کے بارے نکلتے نہیں اور اتنا طغیل طریل سفر آپ اکیلے یہ تو آپ کو سفر میں کوئی مشکلات پیش آگئی تو کون ذمہ دار ہوگا تو وہ ہنسے نے لگا باتشاہ دربارے بھی ہنسے لگا کہ واقعی دیوانہ پاگل ہے سمجھ نہیں رہا کہ آخرت کا سفر کیا ہوتا ہے تو باتشاہ نے کہا نہیں اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کر سکتا اکیلے جانا پڑتا ہے اور یہ کوئی اسکری لشکری قبوتیں نہیں جاتی اس پر جو ہے بحلول نے کہا کہ باتشاہ اسلام ایسا سفر کہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے آپ سفر کرتے تھے اس کے لئے بھرپور تیاری آپ کرتے تھے اور یہ اتنا لمبا طویل ترین آخرت کا سفر کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اور وہاں کی تیاری تو کیا تھا تعلق ماللہ اس کی تیاری تھی تاکہ ملائکہ کے نور میں انسان جائے اور آپ کی روح کو لے کے جائیں تو اس اتنے بڑے سفر کے آپ نے تیاری نہیں کی اور چھوٹے موٹے سفروں کی تیاریاں آپ کرتے رہے ہیں تو چھڑی نکال کے کہا مجھ سے زیادہ دیوانے تو آپ ہیں یہ چھڑی یہ آپ کو تو خروا بعض اشراف کی نگاہیں جگ گئیں اور جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی بہلول تی نے میری آنکھیں کھول دی باقی آج چھوٹے چھوٹے دنیا کے سفروں کے لئے کیسے تیاریاں کرتے ہیں اور وہ آخر سفر جو تنہا جانا ہے تنہا قبر حشر میں جانا ہے اس کی تیاری نہیں ہے جبکہ انبیاء اکرام نے بتا دیئے اس کی تیاری کیا ہے ایمان اور عمل سالح ایمان اور عمل سالح اپنا ساتھ لے کے چلو نمازیں کہیں آکے تمہارا آڑ بنے گی روزہ کہیں تمہارا آڑ بنے گا زکاة کہیں تمہارا حفاظہ کرے گی صدقات کہیں حفاظہ کریں گے تو وہ جو تیاری کی جو لش کرتے ہیں وہ تم نے تیار نہیں کیے اور تنہا جائیں تو یہ کہتے ہیں تم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں لہٰذا یہ چھڑی آپ کو توفہ دیتا یہ ایسا سبق دیا کہ دربار و انہوں نے آگے پڑھی رہ گئی کہ واقعی اس کو بہلول دیوانہ کہتے ہیں اس وقت سے جائے بادشاہ نے کہا بہلول تجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں تو دیوانہ نہیں تو تو فرزانہ ہے اس وقت سے ان کا نام بہلول دانہ پڑ گیا یعنی بہلول دانائی والا بہلول بن گیا دیوانہ کہنا چھوڑ دیا کہ اس سے بڑھ کر دانہ کون ہوگا کہ جو کہاں نگاہ رکھے ہوئے تو آج اصل میں یہی انسان کی کوتائی ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی مادی تیاریوں میں اتنی تیاری اور لیکن جو سفر آخر تھے اس کے لئے کوئی تیاری کیا بہل بڑا سبق ہے اس میں سیکھنے والوں اور آج کا دن ہے ہمارے پاس کل کا کچھ پتہ نہیں حضرت شہمینہ نے یوٹیوب پر پوچھا ہے کہ کرانک قسم کا تھائیرویڈ ہے اس کے لئے انہوں نے علاج پوچھا یوٹیوب پر اس کے لئے ایسا کرے صورت اخلاص یعنی قلو اللہ قلو اللہ جو ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے اولاخی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اجیے اپنے بدن پر دم کرنا ہے تھوڑا سے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے اور اپنی جو وہ تھائیرائیڈ کی جگہ ہے اس مقام پر سیدھے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ پھیرنا ہے تو یہ فوٹی ونڈیز آپ بھی لناغہ کر لیں انشاءاللہ بہت مجرف ہے اللہ کے رحم سے آپ کو شفا ہو جائے گی بہت شکریہ حضرت کولم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تیکنیکل ڈیفکلٹیز کو دور کرے پہلی کول لیتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ میں میرے سونے کا معامل ہوتا ہے تو بلکل مختصر پیچھے ہی میں جنب کھڑا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی امامت کرا رہا ہے اور میں اس کے پیچے کھڑا ہوں تو میں کسی سے پیچھا ہوں کال پوری نہیں ہو سکیے کراچی سے بول رہے ہیں اور مسئلہ بھی تک ہے آپ کچھ سمجھ پائیے نیکس کال لے نیکس کال دیجئے اسلام علیکم علیکم اسلام آواز آرہی ہے جی آرہی ہے آپ کے بعد ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو نیا سیٹ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب نے پتایا تھا مالی خوشحالی کے لیے جو وظیفہ کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد جو پہلا ساتھا ڈے آئے گا تو فجی کی نماز کے بعد سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے پھر اس طرح سے باقی پڑھنا ہے تو وہ کتنے دنوں تک پڑھنا ہے اور ناغے کے دنوں میں پھر کس طرح کرنا ہے وہ ذرا بتا دیں جی شکریہ اور کال ڈراپ بھی ہو گئی اور سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ خیر مبرک باد ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس نئے سیٹ کو قبول و مزور فرمائے اور اس کا نفع عام ہوتا رہے اور ہر طرح کی نظر بس سے بچے حاسدوں کے حسد اور دشنوں کے اداوہ سے محفوظ رہے ہیں ہمارے ساری دینی کام اور کسی کے سن کوئی رکاوٹوں پریشانی نہ آئے اور باقی یہ ہے کہ آپ وہ سات ہفتے آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایک ہفتے کا ہے وہ تو سات ہفتے آپ نے وہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اسے مالی خوشحالی ہو جائے گی اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوب خوب برکتی عطا فرمائے شہناز پوچھ رہی ہے کہ فیس بک پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو فیس پیرسنگ جو ہوتی ہے جیسے لپس میں وہ لگاتے ہیں نا لوگ ایئرنگ ٹائپ چیز لگا لیتے ہیں زبان میں لگا لیتے ہیں تو پیرسنگ جو ہوتی ہے یہ کیا جائز ہے فضول بات ہے جائز کیا ہونا کیونکہ یہ تو فساق و فجار جو لوگ ہیں ان لوگوں کی عادتیں ہیں مطلب ہے کہ وہ زبان پہ لگا لیا ہونٹ پہ لگا لیا اس کی بات کر رہا ہاں بالکل تو وہ جی چیزیں لگا رہے ہیں تو یہاں اس لئے کہ فساق و فجار قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو بھی ایکشنز ہوں ان کی مشابت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے لہذا چونکہ عام طور پر شریفانہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ جو لہذا ایسی چیزوں کی مشابت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ من تشبہ بی قوم ان فو مینم جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے ایسی چیزوں میں تو وہ انہی میں شمار ہوتا ہے تو چونکہ یہ غیر قوموں کی اور فساق و فجار قسم کی مرد اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے لہذا اس کی مشابت اختیار کرنا شریف زادیوں کے لئے جائز نہیں حضرت جیسے ہماری ناک میں کیل پہنی جاتی ہے یا ناک میں فاوتین پہنتی ہیں تو وہ تجائز ہیں جی ناک کی اجازت ہے ناک میں جو کیل پہنتے ہیں ناک کی اجازت ہے ناک وغیرہ لگاتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن جیسے آئی بروز پہ اور لپس پہ اور ٹنگ پہ جو لگاتے ہیں جی نہیں وہ صحیح نہیں ٹھیک بہت چکے کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی فرمائیے جی فرمائیے آپ کے واز آ رہی ہے اسلام علیکم مبتی صاحب کا بہت شکریہ دعا کرنا چاہتی ہوں انہیں کچھ بزائف بتائے ہیں میری پہ حواز چھلی گئی ہمارے پاس سے جو بس کے لئے پلائے کرتی ہوں انٹرویو تک بات پہنچتی ہے لیکن بات آگے بننی پاتی تو مجھے کوئی قویز بزیفہ بتاتے ہوں اس کے لئے پڑھنے کے لئے حضرت کچھ بات سمجھ میں آگئی ہے انتی جاب کے لئے جی جاب کے لئے وزیفہ یہ انٹرویو تک جاتی ہیں اس سے آگے بات نہیں بنتی سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمارے وضائف سے آپ کو فیدہ بھی پہنچا ہے جس کا آپ غالب میں اظہار کرنا چاہ رہی تھیں اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور باقی جاب کی حوالے سے جو آگے تک بات پہنچتی نہیں ہے رہ جاتا ہے معاملہ اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ روزانہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ عیشہ کے بعد پڑھنی ہے اولاخی گیارمت و دروشی اور یہ نوے دن کی نیا سے آپ نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے نام سے بھرپور کامیابی ہوگی اور آپ کو مالی خوشحالی حاصل ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں حضرت یوٹیوب پہ ایک سوال ہے لیکن سوال کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم پچھلے ہفتوں میں بیعت کا پروگرام تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ پلین ہے پروگرام ہے اللہ اس کو پورا کریں اگلے ہفتے بیعت کا بندبست کریں گے اسی پروگرام میں تو آپ سب حضرات خواتین جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے ہفتے ہمارا پروگرام دیکھیں اور انشاءاللہ پوری بیعت کا پروگرام ہوگا یہاں پہ حضرت یوٹیوب پہ پوچھا ہے انہوں نے حیدر آباد سے کہ حضرت عیوب کو خواب میں دیکھا ہے بس یہ انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تابعیر چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اگر کوئی تنگیاں پریشانی آئی نہیں ہیں کوئی بیماریاں ہیں تو وہ سب دور ہو جائیں گی اور آپ کی تنگیاں پریشانی دور ہو جائیں گی اور آپ کو خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوگی تو اس لئے آپ حسب توفی صدقہ دے دیں اور دو رکعہ نماز شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جائے جس طرح حضرت یوٹ علیہ السلام کو اللہ نے مشکلات سے آزادی اور نجات دی ہے اس طرح آپ کو بھی پریشانیوں سے نجات عطا ہو جائے گوہت چکی ہے کال لیتے ہیں جو بھی لائن پہ ہیں وہ ہم سے جلدی سے بات کریں اس سے پہلے کہ کال ڈراؤپ ہو جائے تو اپنا سوال پوچھئے آپ ہلو بولیے اسلام سوال پوچھئے مصطفی صاحب آپ کے پروگرام کی تاریخ کرنی تھی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا سیٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا اور جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں پروگرام کے ذریعے تو گھر میں ہمارے نور آ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے اپنے شاہ کی خواب بیان کرنی تھی کہ میرے عزبین نے پرسوں خواب دیکھا کہ جیسے ہمارے پاکستان کا گھر ہے ان کے والد ساتھ تھا تو یہ وہاں پاکستان گئیں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ دروازہ کے بھاری بیٹھی بھی چھوٹی سے بیلی کا بچہ بلیک کلر کا تو یہ جب وہاں دیکھتے ہیں اس کا تو بیلی کا بچہ نے ایک انسانی روح دھار لیتا ہے تو یہ دیکھ کے ذرا پریشان ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں ہی کہتے ہیں آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کینسر ہوں میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں حجیب قدری اللہ اکبر سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس پرگرام کے فیض کو عام اور تعم کریں اور باقی یہ خواب جو ہے اس میں یہی اشارہ ہے کہ بیماری کا خطرہ ہے اور جو اس کے لیے حسب توفی صدقہ یعنی بڑے گوشت کا صدقہ جو ہے انہیں کے نکالیں تاکہ ہمیں ایک پاؤ یا آدھ پاؤ جو گوشت لے لیں یا آدھا کلو کلو لے لیں جو استطاعت ہے وہ لے کے جو ہے اس کو صدقہ دے دیں اور اگر جو ہے مرغی یا بکرہ زیبہ کر سکتے ہیں تو اپنی طرح سے مرغی یا بکرہ زیبہ کروا دیں کہ اللہ اسی قسم کی جتنی بھی بیماری کی آفات ہے اس کو دور کر دے اور ہر طرح کی زیاری بادنی بیماریوں سے محفوظ رکھیں یہ صدقہ دے دیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر نواز کے بعد تین مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے بدن پر دم کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ان کو محفوظ رکھیں گے بہت شکریہ حضرت پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے بات جو بھی ہوتی ہے یہاں تیزی سے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹائم کہاں چلا گیا بہرحال انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی بیعت کا بھی پروگرام کریں گے اور باقی باتیں بھی کریں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اور آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم